جیسے بچے کی باقی گروتھ کے لیولز ہو رہے ہوتے ہیں فیزیکل اس کی مچورٹی آ رہی ہے اور فیزیکل چینجز آ رہے ہیں اور فیزیکل جو اس کی گروتھ ہے وہ اس کی ایج کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہو رہی ہے اسی طرح سے اس کی منٹل گروتھ جب کی بات ہم کرتے ہیں کاغنیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم انٹیلیکشل کپیسٹی کی بھی بات کرتے ہیں کیونکہ کاغنیشن کا تعلق جو ہے وہ سوچ کے ساتھ ہے مائنڈ کے ساتھ ہے اور مائنڈ کے ساتھ ہی انٹیلیجنس کا بھی تعلق ہے تو اس طرح سے جیسے ہیومن پرسنیلٹی کے فور ایسپیکس ہیں فیزیکل، مینٹل، سوشل اور ایموشنل ان سب کا جو بیلنس ہے وہ ایک انٹیلیجنٹ آدمی کو شو کرتا ہے اگر ایک انٹیلیجنٹ آدمی جو ہے وہ صرف اپنی انٹیلیجنس اس کے پاس برین کی ہے اور اس کو نہیں پتا کہ کہاں پہ کیا بات کرنی ہے ایموشنلی وہ ویک ہے سوشلی وہ آئیسولیٹ ہے تو یہ اس چیزیں ایک انسان کی پرسنیلٹی کو ویک کرتی ہیں اس لئے انٹیلیجنٹ آدمی وہ ہے جو اپنے فیلڈ میں ہر قسم کے حالات اور انوائرمنٹ جو ہے اس کو کنٹرول کرنے والا ہو اس میں اس کے لوگوں کے ساتھ سوشلائزیشن کی سکلز بھی اس کی بڑی انٹیلیجنٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ایموشنل سٹیبلیٹی ہے کہ کب کہاں پہ ہسنا رونا ایموشنز کو ایکسپریس کرنا ابھی آپ کو اس کی میں ایک مثال بتاتی ہوں آپ نے موٹیویشنل سپیکرز دیکھے ہوں گے بہت ساری موٹیویشنل سپیکرز کے نام سنے ہوں گے تو بڑے لوگ ایمپریس ہوتے ہیں بڑے لوگ جناب بلا رہے ہیں کچھ پرسنیلٹیز ہیں ہماری اپنی کنٹری میں بھی جن کو لوگ بڑے ذوق و شوق سے بلاتے ہیں اب اس میں پوائنٹ جو ہے ان کی گفتگو کا وہ کیا ہے وہ ہے سائیکالوجی آف پیپل وہ آپ کی سائیکالوجی کو ٹچ کرتے ہیں آپ کی ایموشنز کے مطابق ٹاک کرتے ہیں اور جیسے پیرنٹس ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں جیسے دوست ہر کسی کو اچھے لگتے ہیں اب جنرل جو پرابلمز ہیں نا انسانوں کی وہ یہی ہیں تین ایموشنز انسان کے بیسک ہیں ایک ہیپینس ہے ایک انگر ہے اور ایک جو ہے وہ آپ کہلیں اس کو ہیپینس انگر ہے اور ایک جس کو آپ سیڈنس بھی کہہ سکتے ہیں یا خوش ہونے کی خواہش ہر انسان کی ہوتی ہے اداسی جو ہے وہ اس کی کنٹرول میں بعض وقت نہیں ہوتی اور ایک جو انگر ہے وہ بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہے اور ایڈمائریشن کی ڈیزائر بھی انسان کے اندر یہ وہ بیسک آپ کی ڈیزائرز ہیں جو ہر انسان میں پای جاتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے یہ تعریف کی جائے ہر انسان ہوش ہونا چاہتا ہے اور غم جو ہے وہ یہ نیگٹیف کانوٹیشن ہے کہ جب ہمیں کوئی ٹراجڈی ہوتی تو ہم غمگین ہوتے ہیں اور اچھا اب ان تین ویسیک ایموشنز کی اگر میں بات کروں تو ہم انٹیلیجنز کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں بچہ اب اپنے پیرنٹس سے بھی یہ چیزیں انٹیلیکچول کپیسٹریز لیتا ہے اور جب اپنے محول میں اپنے پیرنٹس کو ایکٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے بھی اپنی ساری انٹیلیکچول ڈیولپمنٹ جو ہے اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے میں آپ کو بتا رہی تھی تین بیسیک ایموشنز بچے سے لے کے بوڑے تک یہ تین بیسیک ایموشنز اس کے لیے کسی رنگ اور نسل کی قید نہیں ہے امریکن اور پاکستانی کی قید نہیں ہے یہ تین ایموشنز ہر انسان میں ہیں اور ہر انسان کی بیسیک ڈیزائرز ہیں اس کو پکڑ کے بات کرتا ہے کونسی باتیں آپ کو ٹچ کریں گی تو آپ ایموشنل ہو جائیں گے کونسی باتیں ایسی ہیں جس پہ آپ سارے ہی ہوش ہو جائیں گے جینرل ایموشنز ہے نا تو سارے ہی ہوش ہو جاتے ہیں اب یہ ایسی بات سائیکولوجی انسان کی یہ تین ایموشنز کے ساتھ ہے یہ تین ایموشنز اگر ڈسٹرب ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ نیگیٹیو ہو جاتا ہے تین ایموشنز اگر فلفل ہو جائیں خوشی تاریف اور غم کا کم ہونا اینگر کو کنٹرول کرنا تو ہمارے اسلام میں اینگر کو ختم کرنے کی بات نہیں ہے اینگر کو کنٹرول کرنے کی بات ہے اس کا مطلب ہے یہ آپ کا بیسیک ایموشن ہے جس کو ہم ختم نہیں کر سکتے لیکن ہم کنٹرول کر سکتے ہیں اور کنٹرول کر کے آپ دیکھئے اگر آپ موڈسٹی کی طرف جاتے ہیں تو دنیا کے آپ سکسسفل آدمی ہیں تو انٹیلیجنڈ آدمی کیا کرتا ہے وہ ان تینوں ایموشنز کا بہترین استعمال کرتا ہے تو یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیکچل ڈیولیمنٹ فرام انفنسی ٹو چائیڈھوڈ جو ہے اس میں چھوٹا بچا ہے بڑا ایموشنل ہوتا ہے اور ابھی اس کو ایموشنز کو ایکسپریس کرنے کا ٹھیک سے پتا نہیں ہے کبھی مہمان کے سامنے رونے شروع ہو جائے گا کبھی وہ کسی کے سامنے اپنی فیلنگز ایکسپریس کرے گا ہر چیز کو وہ چھین کے لینا چاہتا ہے اس کے اندر ابھی شیرنگ کی کوالٹیز نہیں ہیں اور انٹیلیکچل ڈیولیمنٹ میں محور بھی وہ ایسا ہی دیکھ رہا ہے کہ ہر چیز پہ چیخ چلا کے جو ہے وہ ہمارے گھر میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے اگر مدر جو ہے وہ کرائے کرتی ہے تو فادر فورن سے جو ہے وہ اس کی خواہش پوری کر دیتا ہے وہ بھی اسی طرح اگر بیٹی ہے تو وہ بھی ماں کی طرح چھنا چلانا شروع کرے گی تاکہ اس کی بات پوری طور پر سنی جائے تو بچے جب رو رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کی تینشن چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی تکلیف سے بھی رو رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں جو انٹیلیکچل ڈیولیمنٹ ہے ایک تو بائی برت ہو لے کے آئے اپنے جینز میں ایک آپ اپنے انوائرمنٹ سے اس کو پروائیڈ کر رہے ہیں جس کے ساتھ یہ جو انوائرمنٹ کی چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے کہ یہ جو بیسک ایموشنز ہیں یہ بچے سے لے کے بڑے میں بھی پائے جاتے ہیں تو اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس انوائرمنٹ کے ساتھ بچے کی انٹیلیکچل ڈیولیمنٹ کے لیے آپ کس قسم کا انوائرمنٹ اس کو دے رہے ہیں تاکہ وہ اگر ذہین ہے تو پھر ذہین اپنے محول سے اور ذہین ہو جائے یقین کہ جی میری بات یاد رکھیں بچوں کی تربیت کے لیے اسلام نے بھی کہا پہلے سات سال پہلے سات سال بڑے ہی ایمپورٹنٹ ہیں اس میں بچے کو ڈانڈنا نہیں چاہیے اس میں بچے کو مارنا نہیں چاہیے اس میں بچے کے یہ جو بیسک ایموشنز ہیں ان ایموشنز کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے جب آپ بچے کو یہ کہتے ہیں نا تم جھوٹ بول رہے ہو یقین کریں آپ اس کی سیلف کو جو ہے وہ ہیمپر کر رہے ہوتے ہیں آپ بچے کو کر یہ ٹرسٹ دلائیں نا کہ جو بھی تم کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو بچے کے اندر ایک سیلف اسٹیم ہائے ہو جاتی ہے چاہے وہ جھوٹ ہی کیوں نہیں بول رہا پیرنٹس کو تو پتا چل رہا ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے بٹ یو شوڈ اگنور فرسٹ دن یو شوڈ گیو اپرچونٹی تو یور چائلڈ تو ایمپروو ہیز اور ہر ہون پرسنیلٹی تو اس طرح کی ان ڈائریکٹلی چیزیں ان فارملی چیزیں جو ہیں یہ آپ کی بچے کی پرسنیلٹی کو گھروم کرے گی اس کی انٹیلیکٹل ڈیولپمنٹ ان ساری چیزوں سے ملکے فلرش کرے گی